سٹوڈنٹس آج ہم سٹیڈی کریں گے دائی نائٹروجن پینٹاکسائیڈ دائی نائٹروجن پینٹاکسائیڈ کی پرپریشن کی بات کریں گے اور اس کی پرپرٹیز کی بات کریں گے یہاں پہ میں اس کا لئے سٹرکچر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اس کا لئے سٹرکچر آ جاتا ہے N2O5 نائٹروجن جو ہے وہ فور بانڈ بنا رہا ہے اس لئے اس پہ پوزیٹیو چارج ہے اور یہ نائٹروجن بھی فور بانڈ بنا رہا ہے اس لئے اس پہ پوزیٹیو چارج ہے تو یہ اس کا سٹرکچر آ جاتا ہے N2O5 کا اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم پرپیئر کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم پرپیئر کر سکتے ہیں by the dehydration of nitric acid اور nitric acid میں یہاں پہ لکھوں گا HNO3 HNO3 پلس یہاں پہ میں لکھوں گا P2 یہاں پہ میں لکھوں گا P2O5 فاسفورس پینٹاکسائیڈ یہ جو ہے powerful dehydrating agent ہے تو یہ اس میں سے جو ہے جب water remove کرے گا dehydration ہوگی nitric acid کی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی ہمارے پاس N2O5 آ جائے گا N2O5 پلس یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا آ جائے گا HPO3 HPO3 اس کو ہم کہتے ہیں metafosphoric acid یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا اور N2O5 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے nitric acid enhydride بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں nitric enhydride اس کو ہم nitric enhydride بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس میں دوبارہ سے water کی addition کریں تو یہ ہمارے پاس nitric acid بنا دے گا اس لئے ہم اس کو nitric enhydride بھی کہہ سکتے ہیں یعنی میں یہاں پہ یہ reaction آپ کو بتا دیتا ہوں کہ N2 اس کو میں ٹھیک کر کے لکھ لیتا ہوں N2O5 اس کا اگر ہم reaction کرواتے ہیں water کے ساتھ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے HNO3 nitric acid آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ nitric enhydride ہے ٹھیک ہے تو ڈائی نائٹروجن پنٹاکسائیڈ کو ہم nitric enhydride بھی کہتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم مزید اس کو کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس ایکوین کو بھی یہاں پہ بیلنس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ٹو لکھ لوں گا اور یہاں پہ بھی میں ٹو لکھ لوں گا ایکوین جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم nitric acid جو ہے سوری ہم یہاں پہ بات کریں گے silver nitrate کی یعنی silver nitrate سے اگر ہم chlorine پاس کریں heated silver nitrate agno3 یہ فرمولا ہے جی silver nitrate کا اس میں سے جب ہم پاس کریں گے heated silver nitrate یعنی اس کو ہم 90 degree centigrade تک ہیٹ کریں گے اور اس میں سے ہم chlorine gas پاس کریں گے ہمارے پاس جو پرادیکٹ آ جائے گی وہ کیا جائے گی agcl silver chloride plus n2o5 dinitrogen پنٹ اکسائیڈ plus oxygen تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ product آ جائے گی quain کو ہم balance کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس chlorine کتنے جی 2 اور یہاں پہ chlorine 1 ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ oxygen کی اگر بات کریں تو یہاں پہ oxygen کتنے 7 ہے تو اس کو balance کرنے کے لیے میں یہاں پہ 2 لکھوں گا اور 5 2 10 اور 2 12 اور اب ہم ادھر بھی balance کر لیتے ہیں 4 لگاؤں گا silver بھی balance chlorine کو balance کرنے کے لیے میں یہاں پہ 2 لگاؤں گا یہ بھی balance ہو جائے گا اس طرح سے ہمارے پاس کیا گیا جی nitrogen pentoxide prepare ہو گیا تو اس طرح سے ہم dinitrogen pentoxide کو prepare کر سکتے ہیں اب ہم اس کی کچھ properties کی بات کرتے ہیں کہ اس کی کس طرح کی properties ہیں یہ colorless solid ہے کیا جی colorless solid colorless solid اور کب یہ colorless solid ہے یہ 0 degree centigrade پہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ stable ہوتا ہے below 0 degree centigrade it is stable below 0 degree centigrade below 0 degree centigrade اور یہ decompose ہو جاتا when it is heated to room temperature at atmospheric pressure تو جب ہم اس کو heat کرتے ہیں تو یہ decompose ہو جاتا ہے کس طرح سے decompose ہوتا ہے میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں جیسا کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں N2O5 N2O5 اگر ہم اس کو heat کریں گے اگر ہم اس کو کیا کریں گے جی heat کریں گے تو یہ کس طرح سے decompose ہوگا میں اس طرح سے آپ کو شو کر لوں گا اس کا reaction N2O2 dinitrogen dioxide plus oxygen O2 اور plus heat جو ہے اس میں release ہوگی اور ایکوئین کو ہم یہاں پہ balance کر لیں گے یہاں پہ 2 آجائے گا اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کو room temperature پہ اور atmospheric pressure میں پہ جو ہے ہم اس کو heat کریں تو ہمارے پاس nitrogen dioxide اور oxygen gas آجائے گے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ 4 لگا لیں گے تو یہ بھی ایکوئین balance ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی chemical properties کیا ہیں اس کے ہم کچھ reaction دیکھ i2o5 اور یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا i2o5 ٹھیک ہے plus n2 nitrogen gas ہمارے پاس آجائے گی اور اس کو ہم کہیں iodine pentoxide ہمارے پاس کیا آجائے گا iodine pentoxide جب یہ iodine کے ساتھ react کرے گا اسی طرح سے ہم next reaction دیکھیں گے کہ اگر یہ sulfuric acid کے ساتھ ری آجائے گی تو reaction with h2 so 4 میں یہ لکھ لوں گا reaction with h2 so sulfuric acid تو ہم یہاں پہ reaction دیکھ لیں گے n2o5 کا reaction n2o5 plus h2 so 4 ہمارے پاس product کیا جائے گی nitrogen آئین آجائے گا no2 اس پہ plus one charge جوگا plus hso4 hydrogen sulfate آئین plus water ہمارے پاس بن جائے گا h2o اب ہم اس equation کو بیلنس کر لیتے یہاں پہ میں 2 لکھ لوں گا اور یہاں پہ میں 2 لکھ لوں گا equation یہاں پہ بیلنس ہو جائے گی تو اس طرح سے آج ہم نے discuss کیا dinitrogen pentoxide ہم نے chemical properties کی بات کی ہم نے کچھ physical properties کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو کس طرح سے prepare کر سکتے ہیں